اور پھر آگے مانگا یعنی یہ جو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ بھئی مسائب کو آسان کر تو مصیبت اگر کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے پہنچ دوسرے نے ہم پر ظلم کیا تو اس ظلم کا جواب دینا اس کا انتقام لینا یہ صبر کے منافی نہیں ظالم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے تو تمہیں مارا ہے یا اللہ کی تقدیر سے مارا ہے یا میں نے اللہ کی تقدیر سے مارا ہے میرا کیا قصور یعنی اب ظالم یہ کہنے لگے کہ بھئی جب آپ تقدیر پر اتنا یقین رکھتے ہو تو میں اگر میں نے جو مارا وہ اسی لئے مارا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لئے کوئی عذر نہیں ہے اس کے لئے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ تقدیر میں تو بے شک لکھا تھا لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں کہ یہ ظالم ہے تو ظالم کے ظلم کا اس کو بدلہ ملے گا یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا لہذا جو ہمیں مصیبت ہمیں پر ظلم کرے اس کا بدلہ بھی لیجئے ہمارا بدلہ ہو اس پر جو کہ ہم سے ظلم کرے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی یہ تو تقدیر میں لکھا تھا لہذا میں نے مار دیا تم تمہارا کام تو شریعت کی تعمیل تھی شریعت کی تعمیل تھی شریعت کی تعمیل یہ تھی کہ تم ظلم نہ کرتے تم نے ظلم کیا شریعت کے برخلاف تو اس واسطے اس کا تمہیں بدلہ بھی ملے جو ہم سے ظلم کرے تو ہمارا بدلہ بھی اس سے لے چونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ظلم کا جواب دینا ظلم کا دفاع کرنا بلکہ اس کا بدلہ لینا جو ظلم کے مصابی ہو برابر ہو کبھی اس سے کموی بیش نہ ہو تو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اتنی ہی تکلیف تم دوسرے کو بھی پہنچا سکتے اسی طرح جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرمائی یعنی تقدیر کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ پہ ہاتھ لگ کے بیٹھ گئے وہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے اگر کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے تو بیٹھیں ہاتھ ہاتھ باندھے ہوئے کہ بھئی تقدیر کے حساب سے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے نہیں بلکہ جب کوئی دشمنی کرے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کا دفاع کرو اور اللہ تعالی سے مانگو منصرنا علی من آدانا توقل یہ نہیں ہے نہ تقدیر پر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں ڈال کر بیٹھ جائے تقدیر کا تقاضی یہ ہے کہ وہ یعنی شریعت کے مطابق جو کام ہے وہ کرتا رہے کرتا رہے ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن یہ سمجھے کہ ظاہری اسباب اپنے طور پر خود معصر نہیں ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاثیر نہ ہو اس لئے منصرنا علی من آدانا دشمنوں کے خلاف ہمیں ہماری مدد فرمائیے ہمارا دفاع فرمائیے